اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مغالطہ لگا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بخاری شریف کی روایات جو جہنم کی سانس لینے کے مطالق ہیں وہ دنیا میں گرمی اور سردی کے بارے میں ہیں اس مغالطے کو ہم دور کرتے ہیں آج تاکہ آپ کو یہ بات صحیح طور پر سمجھ میں آئے اور اسی وجہ سے بعض لوگوں نے ترجموں میں جو الفاظ پڑھے ہیں اس کو غلط طور پر بیان کیا ہے یہ عربی کے جو الفاظ ہیں وہ ان ترجموں کی اکاسی نہیں کرتے کیونکہ ہمارا علم محدود ہے اچھا اور اعتراض کرنے والے جو ہیں جو ملہدین ہیں یا غیر مسلم ہیں ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ بات بخاری شریف کی روایت میں ہے یا قرآن کریم کی آیت میں ہے بعض مطرزین کہتے پھرتے ہیں کہ تمہارے قرآن میں آتا ہے کہ جہنم ایک دفعہ گرمی میں اور ایک دفعہ سردی میں سانس لیتی ہے ارے قرآن میں نہیں بخاری شریف کی روایات میں جو بات آتی ہے وہ آج آپ کو سمجھاتے ہیں اس سے پہلے ان لوگوں کے لیے جو اس چیز سے واقع نہیں ہیں کہ سائنس کیا کہتی ہے کہ گرمی اور سردی کیوں آتی ہے اور گرمیوں میں گرمی کیوں ہوتی ہے اس پر بات کرتے ہیں پہلے پھر بخاری شریف سے اسی بات کو ہم دیکھیں گے کہ بخاری شریف کی روایات اصل میں ہیں کیا اور لوگوں نے اس کو مغالطے میں کیا سمجھ لیا ہے یہی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے جب لوگ سارا کے سارا تکیہ صرف ترجموں پر کرتے ہیں اور ترجموں میں بھی صرف اپنی عقل لڑاتے ہیں بجائے اس کے کہ چیزوں کو سمجھ دیکھیں جی سب سے پہلے تو سمجھ لیں کہ زمین جو ہے وہ ریولف بھی کر رہی ہے اور روٹیٹ بھی کر رہی ہے وہ ریولف کر رہی ہے سورج کے گھوم رہی ہے جو آپ کا ایک سال پورا بناتی ہے تین سو پینسٹھ تری ہنڈرڈن سکٹی فائف پوائنٹ سم ڈیز کا جو آپ کا سال بنتا ہے اور اس پوائنٹ کو میک اپ کرنے کے لیے ہر چار سال کے بعد آپ ایک سال فروری میں ایٹ کر کے لی پیئر بنا دیتے ہیں تو وہ پورا سائیکل چار سال میں ایون آؤٹ ہو جاتا ہے یہ تو آپ کے سال کی گردش ہو گئی تو جس طرح یہ سورج کے اراؤنڈ یوں گھوم رہی ہے اسی طرح یہ ارث اس کو کہتے ہیں ہم یہ سورج کے اراؤنڈ یہ ریولف ہو رہی ہے کسی اینگل کے تھرو نہیں بلکہ ایک اس کا اپنا سائیکل ہے اوربٹ میں جس کو وہ کمپلیٹ کر رہی ہے اسی طرح یہ اپنے ایکسس کے اوپر ایسے پھر بھی رہی ہے گھوم بھی رہی ہے اس کو آپ کہتے ہیں جی روٹیٹ آن ایکسس اچھا زمین میں ایک تو ہو گیا سدن ہیمسفیر ایک ہو گیا نورڈن ہیمسفیر اچھا اب جب سدن ہیمسفیر سورج کو فیس کرتا ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اس جگہ پر گرمی ہوتی تو سدن ہیمسفیر جب سورج کو فیس کرے گا تو سدن ہیمسفیر میں گرمی ہوگی اور نورڈن ہیمسفیر جو ہے اس میں سردیاں ہوں گی کیونکہ وہ فیس نہیں کر رہا اسی طرح چھ مہینے کی اس روٹیشن میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب کیونکہ وہ ایکسس کے اوپر روٹیٹ کر رہی ہے نا تو جب روٹیٹ کر رہی ہے تو وہ سمر سے ٹرازیشن کر کے فال میں آتی ہے جس کو آپ آٹم بھی کہتے ہیں خضا بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد وہ دوسری طرف فیس کر جاتی ہے تو وہاں ونٹر آ جاتا ہے جب وہاں ونٹر آتا ہے تو جو جو سمت فیس کرتی جاتی ہے وہاں وہاں سمر آتا رہتا ہے شدت ہوتی رہتی ہے گرمی کی اس لیے گرمی کا کڑاکہ ساری دنیا میں جہاں پہ سمر اوبزورف کیا جاتا ہے ایک وقت میں ایک سا نہیں ہوتا اچھا پھر اس کے اندر عمل دخل اس کا بھی ہے کہ آپ کن علاقوں میں رہتے ہیں برفانی علاقوں میں رہتے ہیں زیادہ ہرے بھرے علاقوں میں رہتے ہیں کہ سہراؤں میں رہتے ہیں ان علاقوں کا بھی تو اثر ہوتا ہے بھئی زمین جب اتنا زیادہ سورج کو فیس کرے گی تو اس کی وجہ سے اتنی ہی زیادہ حرارت لے گی اور کیونکہ وہ اتنی زیادہ حرارت لے گی تو گرمی ہوگی سمپل سی بات ہے اور اگر زمین کا موسم بھی اس کے موافق نہیں ہے کہ بھئی سہراں ہیں پتھریری ریتیلی زمین ہیں زمین میں نمی نہیں ہیں تو وہ ساری کی ساری ہیٹ واہر ریفلیکٹ ہوگی تو آپ کو بہت زیادہ گرمی شدت محسوس ہوگی اچھا کہیں کہیں ہم نورڈن ایریاز میں چلے جائے نا وہاں پہ سورج میں ایک عجیب سی چمک ہوتی ہے لیکن شاید گرمی وہاں اتنی نہیں ہوتی جتنی آپ کو سہراؤں میں ملے گی تو بہرحال گرمی کا ایک فنومنن ہے کہ ارت کے ڈیفرنٹ ریجنز ڈیفرنٹ ریاکٹ کرتے ہیں لیکن وہ سب گرمہ میں ہی ہوتے ہیں کیونکہ وہ سائیڈ اس وقت سورج کو فیز کر رہی ہوتی ہے اور جیسی فیز آؤٹ ہونا شروع ہوتا ہے تو خیزہ آتی ہے اور جب وہ پیچھے کی طرف چلی جاتی ہے تو سردی آ جاتی ہے اور جب وہ دوبارہ فیز کرنا شروع کرتی ہے تو سپرنگ آتا ہے اور یہ پورے روٹیشن جو ہے آن ڈی آکسس یہ کمپلیٹ ہوتے ہیں ایک چکر جب سورج کی اطراف لگ جاتا ہے اچھا اس پر میں پہلے آپ کو قرآن کریم سے دلائل دے چکا ہوں کہ زمین سورج کی گرد جو گھومتی ہے زمین ساکن نہیں ہے گو کہ گو کہ کچھ لوگ اس بات سے میرے اتفاق نہیں رکھتے وہ اب ہم بحث میں نہیں جاتے اس کی اس پر آلڈڑی درس موجود ہے وہ آپ سن سکتے ہیں اور جو تحقیقات لوگ لے کے آتے ہیں وہ اگین سو سو سال پرانی تحقیقات ہیں وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں جو پہلے لوگوں کے علم میں نہیں تھی اب آگئی ہیں تو بہت ساری چیزیں قرآن کریم میں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی ہماری عقل اور علم محدود تھا تو ہم انہیں سمجھ نہیں پاتے تھے جیسا کہ بچے کی پیدائش کے مراحل جو قرآن نے بیان کی ہے اینیوے ہم اپنے ٹاپک سے نہیں ہٹنا جاتے ہیں تو یہ تو ہو گیا اس کا سائنٹیفک ایویڈنس کہ سردی گرمی کیوں آتی ہے اور گرمی کی تپش کیوں ہوتی ہے ٹھیک ہے اب بخاری شریف کی روایات کو دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے ان میں سے جو آخری روایت ہے وہی زیادہ تر کوٹ کی جاتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ ان روایات میں اصل میں کیا بات بیان کی جا رہی ہے اور لوگ نا سمجھی میں اسے کیسے بیان کرتے ہیں تو سننے والوں کو مغالتہ لگتا ہے آئیے پہلے روایات دیکھتے ہیں تو آغاز کرتے ہیں بخاری شریف میں حدیث نمبر 533-534 سے جس میں امام بخاری نے بازابتہ ایک باق قائم کیا ہے سخت گرمی میں زہر کو تھنڈے وقت میں پٹا اب اس کی ہم تشریح میں نہیں جاتے کہ اس پہ فقہ اکرام کی کیا آ رہا ہیں لیکن جو الفاظ ہیں اس پہ بات کرتے ہیں اس حدیث شریف میں جو الفاظ آتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شدید گرمی ہو تو نماز کو تھنڈے وقت میں پڑھو کیوں؟ کیونکہ گرمی کے شدت دوزخ کے جوش سے ہے کیا مانا؟ یہ روایت بخاری شریف میں بھی آتی ہے سنان القبرہ میں بھی آتی ہے مسلم امام احمد میں بھی آتی ہے اور دیگر قطب حدیث میں بھی آتی ہے یعنی یہ جو دوزخ ہے یہ سب سے گرم چیز ہے جو کائنات میں تخلیخ کی گئی ہے مخلوق میں تو یہ جو تم گرمی محسوس کرتے ہو یہ اس گرمی میں سے ہے جو تم دوزخ کی گرمی ہے یہ نہیں کہ وہاں کی وجہ سے ہے اس کو یہ چھوٹی سی گرمی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو سوچو دوزخ جو گرمی کی انتہا ہے اس کی گرمی کیا ہوگی؟ تو یہ کہنے کا مقصد ہے ادھر کہ یہ جو شدت ہے یہ جو گرمی ہے یہ گرمی کی شدت دوزخ کی جوش سے ہے اس کی وجہ سے نہیں ہے اچھا اب ایک اور بات یہاں پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اگلی روایت دیکھتے ہیں 535 جس میں یہ آتا ہے کہ گرمی کی شدت دوزخ کے جوش سے ہے پس جب شدید گرمی ہو تو نماز کو تھنڈے وقت میں پڑو اب یہ جو الفاظ ہیں ویری سیملر ہیں پچھلی روایت کے جن کا میننگ بھی بڑا سیملر ہے یہ نہیں کہ وہ وجہ بنتی ہے کہ جوزخ کی آگ بھڑکائی جاتی ہے تو تمہیں گرمی ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گرمی کو جو بہت چھوٹی گرمی ہے دوزخ کی گرمی کے مقابلے میں اس سے اندازہ کرو کہ وہ کتنا گرم ہوگا اچھا آیا نمبر 536 پر آ جائے جس میں الفاظ آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب گرمی شدید ہو تو نماز کو تھنڈے وقت میں پڑو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش سے سملر الفاظ ہے میں ساری روایتیں کیوں دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ایک سے ایک بعد روایت میں سملر الفاظ اسی طرح 537 میں آتا ہے کہ دوزخ نے اپنے رب سے شکایت کی یہی وہ روایت ہے جس کو لوگ استعمال کرتے ہیں اور غلط سمجھتے ہیں تو آگے بیان کرتے ہیں دوزخ نے اپنے رب سے شکایت کی اور کہا کہ اے میرے رب میرے بعض اجزانیں بعض کو کھا لیا اتنی سخت میرے اندر آگ ہے تو اللہ نے اس کو دو سانس لینے کی اجازت دی ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں سو یہ وہ جو شدید گرمی پاتے ہو اور یہ وہ جو تم شدید سردی پاتے ہو یہ اس کے لٹرل میننگ ہے اب اس کا مطلب لوگوں نے یہ نکال لیا کہ دوزخ جب سانس باہر کی طرف پھینکتی ہے تو تمہیں گرمی ملتی ہے اور جب اندر کی طرف کھینچتی ہے تو تمہیں سردی ملتی ہے تو پھر اس سے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ اچھا چلو مان لیتے ہیں تو جب اندر کی طرف کھینچتی ہے تو اب سدن ہیمسفیر میں اس وقت تو گرمی ہوتی ہے بھئی اگر چھوڑتی ہے تو پھر ساری دنیا پر ایک ساتھ گرمی آ جانی چاہیے نا اور کھینچے تو ساری دنیا میں ایک ساتھ سردی آ جانی چاہیے پر ایسا تو ہوتا نہیں کیونکہ بیان کرنے والوں نے اس روایت کو غلط ترجمے سے بیان کیا اب جو الفاظ عربی کے آتے ہیں اس میں ہے یعنی کہ یہ وہ ٹائم ہے جس ٹائم میں تمہارے پاس گرمی ہوتی ہے یہ وہ ٹائم ہے جس وقت دوزق ساس کو باہر کی طرف نکالتی ہے یہ ٹائم فریم اللہ تعالی بتا رہا ہے اپنے پیارے نبی کے ذریعے اور جو تمہارے پاس سردیوں کا ٹائم فریم ہوتا ہے یہ وہ ٹائم فریم ہوتا ہے جب وہ اپنے اندر ساس کو لیتی ہے اچھا اب لوگ پوچھیں گے کہ بھئی یہ گرمیاں کدھر کی ایشیا کی گرمیاں یا آسٹریلیا کی گرمیاں کیونکہ آسٹریلیا اور ساؤت ایفریکہ میں ڈسمبر وغیرہ میں گرمہ ہوتی ہے اور جون وغیرہ میں سردی ہوتی ہے اس کا جواب بھی بڑا کومن سینس والا ہے میں آپ کو چھوٹی سیک اگزیمپل دیتا ہوں ایک آدمی پاکستان سے اڑا جہاز میں اور شکاگو کے لیے اڑا اور شکاگو میں جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں کہ بھائی فلائٹ سنڈے کو شام تین بجے لینڈ کر جائے گی کوئی آدمی ان ڈسکس کرنے والوں میں سے کھڑا ہو کے اگر یوں کہے بھائی پاکستان کا ٹائم یا شکاگو کا ٹائم تو ویسے تو لوگ اس کے اوپر برس پڑیں گے لیکن اگر کوئی بہت تحمل مزاج آدمی ہو متحمل ہو پیشنس وال آدمی ہو کہے گا کہ بھائی ہمیشہ جہاں پر لینڈ ہوتی ہے وہاں کا ٹائم بتایا جاتا ہے کیونکہ ان کو اپنے ٹائم کے مطابق پک کرنا ہوتا ہے یہی رول اپلائے ہوگا کہ جن لوگوں سے بیان کیا جا رہا ہے ان کو سمجھانے کے لیے ان کا ٹائم فریم بتایا جائے گا کہ جب تمہارے پاس گرمی ہوتی ہے بے شک آسٹریلیا میں سردیاں ہوتی ہیں اس وقت تو یہ بات سمجھانے کے لیے ہے یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ جہنم کی گرمی سے تم گرمی پاتے ہو یا جہنم کی سردی سے تم سردی پاتے ہو یہ اس کا مقصد ہرگز نہیں ہے اچھا جہنم سے متعلق جو لوگوں کے ہاں ایک کنشیوشن ہے نا کہ جہنم میں شاید سارے کے سارے عذاب آگ کے ہیں ایسا نہیں ہے جہنم میں تھنڈ کے عذاب بھی ہیں اس پر میں آپ کو الگ درس میں بات کر چکا ہوں ابھی ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے عذاب استعمال ہوا ہے اس کے اوپر میں نے آپ کو پہلے درس دیا تھا تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو یہ بات سمجھنے میں بڑی آسانی ہو گئی ہوگی کہ یہاں اس سے کیا مراد ہے تو انگریزی میں اس کا بڑا آسانی سے کیا ترجمہ ہوگا جب تو انگریزی میں بہت سیویر کولڈ ہوتی ہے نا تب وہ ٹائم فریم ہوتا ہے ساس کے کھینچنے کا کیونکہ عربی میں جو الفاظ ہے نا وہ ہے فاہوا یہ نہیں ہے بی سببی بی سبب کا معنی ہوتا ہے اس کی وجہ سے فاہوا کا معنی ہوتا ہے اس ٹائم فریم میں تمہارے سمجھانے کے لیے فاہوا اشد ما تجدونا من الحر تو یہ تو اس کو لوگوں نے کیا سمجھ لیا کہ یہ جو تم گرمی پاتے ہو یہ اس کی وجہ سے اصل میں کیا ہے الفاظ تو یہ وہ ہے جو تم شدید گرمی پاتے ہو یعنی کہ یہ تمہارا وہ ٹائم فریم ہے تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو بات کے سمجھنے میں آسانی ہو گئی ہوگی اچھا نماز کے جو تھنڈے وعقات وغیرہ کا جو ذکر ہے اس کو ابھی ہم یہاں ذکر نہیں کرتے کیونکہ یہاں پر ہمارا مقصد فقی مسائل کو ڈسکس کرنا نہیں ہے نہ ہی ہم اس کے اندر زمحریر وغیرہ کی ڈیٹیل میں جانا جا رہے ہیں کیونکہ وہ بھی ہمارا مقصد نہیں ہے مقصد آپ کو صرف حدیث مبارکہ سمجھانا بھی ہے اور جو ملہدین ہیں اور جو کافرین ہیں جو مشرقین ہیں جو کفار ہیں وہ یا تو باتوں کو سمجھتے نہیں یا وہ کوئی ایک مینیول ہے کوئی بک ہے جہاں سے سارے پڑھ کے وہی باتیں بار بار پوچھتے رہتے ہیں ہر تھوڑی تھوڑی دنوں کے بعد وہی سوالات آتے رہتے ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے علماء نے اس کے جوابات دیئے ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی